ہلو جی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب آئی ہاپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے یہاں پر جی صبح صبح کا ٹائم تھا تقریباً ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم تھا یہ میری بڑی بیٹی آئیزہ اس کو میں نے ڈیڈی کیا سکول کے لیے اور اس کا لنچ پیک کیا اور اس کے بابا کے ساتھ سکول کے لیے سی آف کر دیا کیونکہ مجھے ملتان سے لہور ٹریبل کرنا تھا اور میں لیٹ ہو رہی ہے تو میں نے اپنے ایزمنٹ سے کہا کہ گاڑی نہ نکالیے گا بائک نکالیں اور مجھے جلدی سے ڈراؤپ کر دیں کیونکہ میری بس بلکل نکلنے والی تھی اور میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی یہ میری چھوٹی بیٹی ہے ارہا اس کو نین سے اٹھا کر ہمیں ساتھ لانا پڑا اور یہاں پہ میں اب بیٹ کری تھی اپنے ٹکٹ کے پرنٹ ہونے کا پھر میں نے بس میں بیٹنا تھا جا کر یہاں میں نے اپنے ہزمنٹ کو اور اپنے بیٹی کو سی آف کیا اور میں بس میں بیٹی اور الحمدللہ ڈائیو کے ساتھ میرا بہت اچھا ایکسپیئنس رہا اس سے پہلے میں نے فیصل موور یوز کی ہوئی ہے ٹریبلن کے لیے لیکن ایس کمپیئر ٹو فیصل موور مجھے ڈائیو جو ہے نا زیادہ بہتر لگی اس کے سیڈز بہت کمپرٹیبل تھیں اور اے سیز چل رہے تھے جو ہوسٹس تھی وہ بہت کوپریٹیب تھی اور الحمدللہ اچھا سفر گزر گیا تھا بس ایک مسئلہ ہوا تھا میری سیڈ بلکل فرنٹ پہ تھی اور یہ بس ہوسٹس اور ڈرائیور انکل شتید باتیں کر رہے تھے جس سے جو ہے نا بہت ڈسٹربنس ہو رہی تھی ایک ٹائم تھا تو بڑی اچھی لگ رہی تھی ان کی باتیں آپ اس میں ڈسکشن کر رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا تھوڑے سے ڈسٹربنس ہو رہی تھی مجھے اور یہ جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کچھ کینڈیز آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کینڈیز کیوں دکھا رہی ہوں گرلز موسٹلی اپنے پاس جو ہے نا کینڈیز رکھتی ہیں تاکہ جو وومٹ سے بچہ جا سکے یہاں پہ جی اب سٹے ہو گیا تھا اور ٹین منٹس کے لیے سٹے کیا تھا میں بس میں بیٹھی تھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بس کی وینڈو سے ویڈیو بنا رہی ہوں ایکشلی میں کری تھی فرس ٹائم اکیلے ٹریول کری تھی ملتحان سے لہور تو اس وجہ سے بس میں نے سوچا کہ میں بس سے نہیں اتروں گی یہ نہ ہو کہ میں بس سے اتروں اور جو ہے نا مجھے بس چھوڑ کے چلی جائے بس اسی در کی وجہ سے میں بس سے نیچے نہیں اتری یہاں پہ جی میں آپ کو باکس دکھا رہی تھی جب مجھے ملا تھا ریفرشمنٹ باکس اب جی الحمدللہ میں پہنچ گئی تھی لاہور یہاں پہ میں نے اورنس لائن ٹرین لی اس کی ٹکٹ لی اور اب میں جی ٹرین میں بیٹھ چکی تھی دوپہر کا ٹائم تھا لیکن رش بہت زیادہ تھا کیونکہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کی تیاری بھی تھی اور سٹوڈنٹس کا ورکنگ وومنس کا بہت زیادہ رش تھا اورنس لائن کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم میرا گزر گیا میرا ایکشلی اورنس لائن میں فرسٹ ایکسپریئنس ہے میں نے اس سے پہلے اورنس لائن یوز نہیں کی تھی لیکن الحمدللہ بڑا مزے کا اور ایزی کمفٹیبل تھا کوزی سا ٹرین کے اندر کا انوائرمنٹ تھا اور سیپ بھی تھا یہاں پہ جی تھوڑے سے بادل شایدل ہوئے تھے ہلکے ہلکے سے موسم ملتان کا تو بہت زیادہ ہور تھا گرم تھا ملتان میں بہت گرمی تھی لیکن لہور کا موسم تھوڑا بہتر تھا اور ذرا اچھا سا موسم سا مزے مزے کا نہ بہت زیادہ گرمی تھی اور ابھی ٹھنڈ کی طرف جا رہا تھا یہ موسم اب جی میرا سٹاپ آنے والا تھا اور یہاں پہ ہوگی تھی بس بس نہیں ٹرین جو ہوگی تھی آلموسٹ خالی ہوگی تھی پیسنجرز موسلی اتر چکے ہوئے تھے اور جی اب جی الحمدللہ میں پہنچ چکی تھی ماما کے گھر فائنلی فائنلی گھر پہنچ چکی تھی یہاں دوپیر کا ٹائم تھا میں فریش ہوکے کھانا کھایا اور اس کے بعد اب جی رات کا ٹائم ہو گیا ہے کچھ دل کر رہا تھا لوڈڈ پرائز کا تو یہ ہمارے ایریا کا بڑا فیمس سا پوائنٹ ہے ڈیڈی ویڈی یہاں پہ بھائی کے ساتھ ہم نے جا کے ڈیڈی ویڈی سے لوڈڈ پرائز کا ہے اب جی نیکسٹے ہو گیا ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ اور مدر کے ساتھ باہر مارکٹ کا ویزٹ کرنے کے لیے نکلی تھی کچھ کام تھے یہاں پہ یہ فرنیچر مارکٹ آئے تھے یہ بیڈ ایکچلی پسند آیا تھا اس کی بارگیننگ کو گھرہ ہو رہی تھی یہاں پہ انکل سے دسکشن کر رہے تھے تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ دے دیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ بڑا اچھا فرنیچر تھا ہم بڑے سیٹسفائر ہو رہے تھے اس کے علاوہ ہمیں کچھ بیکس کریتنے تھے تو ہم لوگ چلے گئے سدھر مارکٹ سدھر مارکٹ بیسیکلی پردوں کے لیے جنٹ سپینٹ کوٹ کا کپڑا مل جاتا ہے یہاں سے بہت اچھا یہاں سے بیکس اچھے مل جاتے ہیں تو اسی لیے ہم لوگ سدھر مارکٹ آئے اور کچھ بیکس لیے اور الحمدلیلہ بڑے اچھے اور مناسب ریٹ پہ ہمیں بیکس مل گئے یہاں پہ جب ہمیں لے لیے تھے بیکس ہم لوگ یہاں سے باہر جانے کا دیکھ رہے تھے میں یہاں پہ آپ کو کچھ دکھا دیتی ہیں ٹھوڑا سا لائک یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ رگز اور پردوں کے مٹیریل پڑا ہوئے ہیں یہ لوگ کتھ آپ کو بنا کے بھی دیتے ہیں آپ آرڈر پہ بھی تیار کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بیکس دیکھ رہے تھے ہم لوگ کہ کچھ بیسنگ تو نہیں ہے تو پھر ہم گھر کے لیے آ رہے تھے تو رستے میں میرا دل تھزبٹ کے سموسے کھانے کا تو یہاں سے ہم نے تازے تازے سموسے بنوائے اور پھر گھر جا کر انجوائی کیا سموسے اچھا جی اب جی نیکس ٹی شام کا ٹائم ہو چکا گیا اور مجھے جانا تھا واپس ملتان اب جی میں واپس جا رہی ہوں بھائی کے ساتھ ڈائیور کے ٹرمینل پہ یہاں بڑی ایک وہ پریشانی جی مجھے ہو رہی تھی کہ یار کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں بس نہ نکل رہے لیکن الحمدللہ ٹائم پہ پہنچ کے تھے ہم لوگ اور یہ ہے جی لاہور کا کنال روڈ الحمدللہ یہ تھا کہ ٹریفک نہ ہو شام کا وقت ہے لیکن ایزی تھا ایزی لی جو ہے نا ٹرمینل پہ پہنچ کے تھے اور جی بس اسی طرح یہ ہے کہ جو ایک دن کے لیے میں آئی تھی لاہور کچھ کام تھا امپورٹنٹ وہ بس کام کی ہے ایک دو اور پھر جوانا واپسی کی تیاری اب یہ تھا کہ جلدی سے گھر پہنچ جاؤں اور بچوں سے مل لوں بچوں سے بار بار بات کبھی کال پہ بات ہو تھی کبھی ویڈیو کال ہو رہی تھی تو بس اسی طرح جوانا بڑا اچھا لاہور میں ایک دن سپنڈ کیا لیکن الحمدللہ بڑا اچھا یہاں پہ ہم ڈائیوو ٹرمینل پہ پہنچ چکے تھے اور ہم لوگ ٹائم سے پہلے ہی آگے تھے یہاں پہ میں اندر گئی اور ریسپشن سے جا کے اپنی ٹکٹ کا پرینٹ لیا اور اس کے بعد پھر ہمیں کچھ ٹائم ویڈ کرنا پڑا ایکشلی بس جس ٹائم کی تھی اس سے پندرہ منٹ بعد ہی بس ٹرینٹ پر لگی تھی تو بس پھر اسی وجہ سے ویڈ کرنا پڑا اب جی ہم یہاں پہ میں بس میں بیٹھ چکی تھی اور لگش جو سیمٹ کروا دیا تھا بھائی میرے نے اس کے بعد بس ابھی تھوڑی دیر میں بس نکلنے والی تھی اور سفر ایک بار پھر سے سٹارٹ ہو جانا تھا تھوڑا سا عجیب سا کرنکی کرنکی سا موڑ ہوا تھا کیونکہ پیرنٹس کی طرف آئی ہوئی تھی تو یہاں بھی کچھ ٹائم ایک دن نہیں رکی اور بس وہ دل نہیں بھرا ہوا تو میرا لیکن یہ تھا کہ واپس آنا بھی تھا بچوں سے نہیں رہا میں ایک دن نہیں تھا لیکن مجھے اثر رکھ رہا تھا پتہ نہیں کتنے دن ہوں گے بچوں کی بینا مجھے یہاں پہ لوہر آئے ہوئے تو بس یہاں جی ڈائیووٹ ٹرمینل سے بس باہر نکل رہی تھی اور یہاں پہ مجھے کچھ پسنجر میں مل گئے تھے جو بہت کوپریٹیو تھے میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک آنٹی تھی بڑا اچھا ان کے ساتھ ٹائم سپنٹ ہو گیا ان کے پاس ایک چھوٹا سا بیبی بھی تھا اور یہاں پہ گھر سے آتے اور ماما نے مجھے کچھ کٹلٹس اور کچھ کباب دیئے تھے کہ مجھے بھوک لگے گی تو میں کھا لوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے جوتا اتار بڑے ایزی اور کمفرٹیبل محل میں باتی ہوئی ہوں اور یہاں پہ بس تھوڑا سا یہاں دل تو نہیں کر رہا تھا کانہ کانے پہ لیکن تھوڑا سا کٹلٹس اور کچھ کباب اگرے ٹیسٹ کر لیے تھے اور اس کے بعد اسی طرح رکھ دیا تھا آپ کو بتائیں سمٹائمز جب انسان ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو زیادہ کچھ کانے کے دل نہیں کر رہا ہوتا یہاں پہ یہاں پہ میرے آزمن مجھے پک کر چکے تھے اس کے بعد ہمیں بھوک لگی تھی ہم نے کھانا کھایا اور پھر ہم گھر چلے گئے یہ تھا میرا چھوٹا سا ویلوگ جہاں میں نے فرس ٹائم ٹریول کیا تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اللہ حافظ تینکیو موسیقی